ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں برشناز پیش ابھی تک کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر ایک تہای آبادی پراپرٹی ٹیکس سے مستثنہ سوائی کمیشنر کی پریس کانفرنس پراپرٹی ٹیکس کے خلاف پی ڈی پی کا احتجاجی مارش فیصلے کو واپس لینے کی مانگ منہوز سنہ صاحب کی سوچ کیا ہے انہوں نے ہمیں بتا دی بشارت بخاری یہی فرق ہوتا ہے عوامی حکومت اور سیلیکٹڈ حکمران کی درمیان تنمیر سا دیں کمیشنر منسپل کارپرشن سرکار کی بولی بول رہا ہے سلمان ساگر کا الزام کمیشنر منسپل کارپرشن کی تائیناتی گیر آئینی دانش بٹھ کا بڑا بیان آنتناگ میں سیب کے سنگرو درختوں کو کارڈ ڈالا گیا علاقے میں تشویش پٹن میں اپنی پارٹی کا عوامی جلسہ سعید محمد علتہ بخاری کا دعا دار کتاب انسی اور پی ڈی پی نے رائے شمارے اور سیلپ رول پر لوگوں کو گمراہ کیا گولام حسن نیر اور میں بھی اپنے بچوں کے لئے گھر بنانا چاہتا ہوں باپ کی انتظامی سے فریاد اب خبریں تفسیر کے ساتھ ناظرین یاکم اپریل دو ہزار تیسے لاغ ہونے والے پراپرٹی ٹیکس سے متعلق پائے جانے والے خدشات کو دور کرتے ہوئے سعبائی کمیشنر بیدوری نے ہفتے کے روز کہا کہ جمعہ کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس لوگوں کو بہتر سہلیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے لگایا جا رہا ہے کمیشنر منصفل کارپریشن ارثر آمیر خان کے ہمراہ پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے ڈیویجنر کمیشنر نے بازیہ کیا ہے کہ جمعہ کشمیر کی ایک تہائی آبادی پہلے ہی پراپرٹی ٹیکس سے مستثنہ ہے کیونکہ ان کی جائدات کا ربعہ ایک ہزار مربعہ پھر سے کم ہے اور ملسیفائلٹی اچھے سے سرویسز پروائیڈ کر سکے تو اس کی ایک آئے کا ایک سادن ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس اور یہ ایک طرح کا پروگریسیو ٹیکس ہوتا ہے جس میں آپ جو گریب ہوتا ہے سب پر ایک سامان لگاتے ہو جو گریب ہوتا ہے اس پر کم لگتا ہے دیڑے دیڑے اس کے ساتھ سے بڑھتا ہے سب سے پہلے جناب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی دیش میں لگتی ہے اور جین کے یوٹی میں سب سے لات میں لگائے جا رہا ہے number one یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اول urban area میں ہی ہے rural area میں بلکل بھی نہیں ہے دوسرا urban area میں اگر کوئی agriculture land ہے وہ اس سے باہر ہے تیسرا جو 1000 square feet تک کا جس کے پاس اپنا مکان ہے وہ اس سے باہر ہے لگ بھگ ایک تہائی سے زیادہ جو ہمارے ہیں وہ اس سے already باہر ہو جاتے ہیں fourth part اس کا جو آپ دیکھو گے اگر مان لو آپ کو کسی property کے لیے 100 روپے دینا ہوتا ہے سری نگر municipal council میں corporation میں تو آپ کو جو council میں ہیں وہ 75 روپی ہوگا اس کے corresponding اگر committee ہوگا تو کیونکہ 50 روپے ہوگا تو جتنا ایک آدمی دور درات area میں رہتا ہے جو بیچارہ ابھی گریب ہے اپنا مکان بنایا ہے تو وہ اس میں already exempted ہے 1000 square feet تک already exempted ہے residential area جو ہے مال لو پندرہ سو سکوئر feet تک ہے تو وہ 100 روپے سے لے کے 1150 روپے تک جاتا ہے ملہا maximum اگر کسی کا circle rate ہے کسی جگہ پہ اگر ایک کروڑ ہے circle rate کو ہم 10 لے لیتے ہیں land value factor کسی جگہ پہ اگر 5 لاکھ ہے circle rate to 0.5 is the land value factor جو ہم لیتے ہیں اس کو پھر multiply کرتے ہیں الگ الگ factors ہے جس میں usage factor یہ residential ہے یا commercial ہے کس طریقے کا commercial ہے یہ اس کا age factor record factor ہے کہ جتنی پرانی building ہے اتنا اس پہ کم جو ہے ٹیکس لگتا ہے اس طریقے سے وہ factor رکھا گیا ہے پی ڈی بی کے درجنوں کارکنوں نے پارٹی ترجمان سوہیل بخاری کی قیادت میں پارٹی ہیڈکاوارٹر سے لال چو کی جانب احتجاجی مہارش نکالا لیکن ٹریفک ہیڈکاوارٹر کے قریب پولیس کے دستے نے انہیں روک دیا اس موقع پر نامنی گارو سے بات کرتے ہوئے بخاری نے الزام لگایا کہ حکومت جمہور کشمیر کے لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے سیاسی حقوق چھینے گئے پھر یہاں جمہوریت کو دفن کیا گیا انہوں نے حکومت سے حیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے جمہور کشمیر کے عوام کو پہلے تو سیاسی طور پر ڈسمپاور کیا گیا اور اقتصادی اور معاشی طور سے وہ بہت خراب حالت سے گزر رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے ہماری جتنی سنتیں ہیں جو نوکریاں ہیں وہ ندارت ہیں اور اس پس منظر میں جبکہ سرکار کو ہینڈ ہالڈنگ کرنی چاہے کسی بھی ایڈمنسٹریشن کو اپنے عوام کو سٹیملس دینا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں کے عوام کو اور کمزور کیا جائے ان کو قسم پرسی کے حالت میں لائے جائے اسی لئے یہ نئے آرڈر نکالتے ہیں ہر روز اور یہ پراپرٹی ٹیکس کا آرڈر ہے اسی کی ایک کڑی ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پہ دیش سے پہلی کوویٹ سے پہلی ایک سال بر کا لوگ ڈاؤن لگایا اس کے بعد لوگ ڈاؤن لگا پھر ہماری ہارٹی کلچرل انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا یہاں کے نوجوانوں کی نوکری کے ساتھ کیا ہوا ہمارے جو بزنسز ہیں ان کا کیا ہوا یہاں پہ ہم لوگ ایک کنسٹرکشن بزنس تھا اس کا کیا ہوا سارے بزنسز تو ختم کر دے اور اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس لگائیں کیا کسی بھی طریقے ٹیکس کشمیری اس طرح برداشت کر سکتا ہے میں آپ لوگوں سے ہی پوچھ سکتا کیا میں آپ لوگوں میں یہاں پہ ساری عوام سے بوچھتا ہوں کیا کشمیری اس طرح کوئی بھی ٹیکس ورداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ادھر پیبروس کانفرنس کے سینر لیڈر اور سابق وزیر بشارت بخاری نے لیفٹنگ گورنر کے اس بیان پر سخت رید عمل دیتے ہوئے کہا کہ منوح سنا صاحب کی سوچ کیا ہے انہوں نے ہمیں بتا دی بشارت بخاری نے مزید کہا کہ جس طرح سے اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اسی طرح سے ان کو منسپل کورپریشن کو تحلیل کر کے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہے سنہ صاحب نام ہے نینکا سنہ صاحب نے کلیر کر دی کہ انہوں نے اپنی سوچ کیا ہے ہم کو بتا دی یعنی اب ان کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ ہمارے مکان کیوں ہیں ہم سمارٹ فون کیوں یوز کرتے ہیں ہم اچھا کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم محنت کر کے اپنا گھر کیوں بناتے ہیں اور بھول گئے ہیں وہ شاید ان کو یہ کہنا چاہے تھا کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ اگر کشمیری لوگ ہیں جو وہ کشمیری کو غریب ہوتے محنوز سنہ صاحب یہاں لوگ محنت کش ہیں اور مصیبتوں سے نکل کر اپنا گھر اور پیٹ پالتے ہیں لیکن آپ کا بڑا شکر گزاروں میں آپ نے آپ کی سوچ کی پرداخت کیا ہے آپ کی سوچ کی بہبود کیا ہے بنیاد کیا ہے آپ نے بتا دی آپ کا بہت بہت شکریہ نیشنل کانفرنس کے ترجمہ تنویر صادق نے بھی لیپنن گورنٹ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک عوامی حکومت اور سیلیکٹڈ حکمران کے درمیان تنویر صادق نے کہا کہ آج بھی جمع کشمیر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی مایسر نہیں ہے وان پوائنٹ ٹو فائف جو کرور ہماری آبادی ہے اس میں سے کتنے لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس بیلڈنگ ہے آج بھی جمع کشمیر میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے جن کے پاس ایک فون شون ہے اور فون ایک نیسیسٹی ہے ہر کسی کے بس آئی فون نہیں ہے یہی تو پرابلم ہے ایک چنندہ حکومت کی جو لوگوں تک ہوتی ہے جو لوگوں میں رہتی ہے جو لوگوں میں بیٹھتی ہے سمجھنا کہ ان کے دل میں اور ان کے احساسات کیا ہے اور ایک نون الیکٹڈ آدمی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ریاست میں لوگوں کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ کتنے خراب ہیں اسی طرح نیشنل کانفرنس کے یوت صدر سلمان ساغر نے بھی کہا ہے کہ کمیشنر منسفل کارپریشن سرکار کی بولی بول رہا ہے سلمان کا کہنا ہے کہ منسفل قوانین کے مطابق پراپرٹی ٹیکس نافذ کرنے سے پہلے اس سے منسفل کانسل سے ایک تہائی اکثرت سے پاس کرانا ہوگا تب جا کے یہ نافذل عمل ہوگا لیکن یہاں اس کے برکس ہو رہا ہے جو غیر آئی لی ہے کمیشنر صاحب کو ایک میڈیا میں آنا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کس لیے کہہ رہے ہیں انڈر ویٹ پرویجن آف ایکٹ وہ ڈیلیکٹ ٹیکس لگا سکتے ہیں منسپلٹیز یا کارپریشنز کو بائی پاس کر کے اگر ایسا ہے تو پھر یہ کارپریشن ہے کس لیے کارپریشن ایکٹ میں بلکل ریلیونس اس چیز کے ریلیونس پرویجنز یہ ہے کہ کارپریشن میں ٹیکس کارپریٹر جانرل کامسل لگائے گا ایکزیکیٹیو کمیٹی ڈسکس کرے گی فائنانس کمیٹی اب جو نہیں رہی ہے تو فائنانس کمیٹی کے پاورز ایکزیکیٹیو کمیٹی کے پاس چلے گے ایکزیکیٹی کمیٹی سبمیٹ کرے گی پروپوزر جانرل کامسل کو جانرل کامسل اوکے کرے گا سبھی کامسل ڈیبیٹ کریں گے ٹو تھرڈ میجارٹی سے وہ پاس ہو کے انہینی کیس تب جاکے ٹیکس لگ سکتا ہے سرکار یہ اپنی منمانی پہ اتر آئی ہے سرکار منمانی کرے کمیشنر صاحب تو سرکار کی بولی بول رہا ہے اور بولی بھی ان کو ادھر ایک کارپریٹر دائنش بٹنی کمیشنر منسپل کارپریشن اتھر آمیر خان کی تائیناتی کو چلینج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تائیناتی بحثتی کمیشنر منسپل کارپریشن گیر آئی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ منسپل کارپریشن کے ایکٹ کے مطابق کمیشنر کی پوسٹ کے لیے پندرہ سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے اگر کمیشنر صاحب نے ایسی بات کی ہے کہ وہ شہر کے چنے ہوئے نمائندوں کے بغیر اس ٹیکس کو لگانا چاہتے ہیں اور ایک منمانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ ان کارپریشنز کی ان اربن لوکل باڈیز کی ان الیکٹرڈ ریپریزنٹویٹیوز کی وقت کتنی ہے جن کا ڈول پیٹا جاتا ہے ہر جگہ پہ جن کو کہا جاتا ہے یہ آئیڈیا آف لوکل سیلف گورننس ہے جن کو ہمارے اونرابل ہوم منیشٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جن کو اونرابل پرائیم منیشٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کی گراس روٹ ڈیموکریسی کو ہم نے مضبوط کیا ہے وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اگر آج ان کے افسر یہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے ان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کے جمہوری ڈانچوں کا یہاں کے ڈیموکریٹک انسٹیشنز کی حالت کیا ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں آئے ہیں کہ اثر صاحب کے جب سے یہاں آئے ہیں انہوں نے یہاں کے جمہوری ڈانچے کو کمزور کیا ہے پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایس کمیشنر ایس ایم سی میں اس کو چلنج کرتا ہوں وہ ایکٹ کے خلاف ہے کیا آج جس ایکٹ کا حوالہ یہ وہاں پہ دے رہے ہیں کیا انہوں نے ایکٹ میں یہ نہیں پڑا ہے کہ یہاں پر جس بھی کمیشنر کی تائناتی ہوگی یہ بھی ایکٹ میں ہے کہ اس کی پندرہ سال کی ایکسپیرینس ہونی چاہیے یہ تو کل کا افسر ہے اس کی پندرہ سال کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ بھی ایکٹ میں ہی ہے پہلے اگر ان کو ایکٹ سے اتنی محبت ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی اپوائنٹ جو ہے وہ ایکٹ کے خلاف ہے انہتناکہ ہرپورا مومن آروینی علاقے میں کل صبح اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی جب یہاں لوگوں نے کچھ سیب میوہ باغات میں تقریباً ایک ہزار درختوں کو کٹا ہوا پایا مقامی باشندوں نے بتایا کہ ہرپورا مومن آروینی میں نامعلوم شہر پسندوں نے علاقے کے سیب میوہ باغات میں اسے پانچ سو سے زائد سیب کے درختوں کو کار گیا جبکہ کئی دیگر درختوں کی شاہے کار دی گئی ہیں پولیس نے اس تشویشناک واقعے کی تزدیع کرتے ہوئے بتایا کہ مقامی لوگوں نے اس معاملے میں شکایت درج کر آئی ہے اور مزید تحقات شروع کر دی گئی ہے اپنی پارٹی جمہ کشمیر کے لوگوں کی باوکار اور خوشحال زندگی کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی پٹن میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے عوام پر زور دیا کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپنے ووڈ کا دانش مندی سے استعمال کریں وہی جلسے سے پارٹی کے سینر نابی صدر گولام حسن میر نے بھی خطاب کیا انہوں نے نیشنل کانکنس اور پی ڈی پی پر حاملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کو جذباتی ناروں میں الجایا رکھا اور پرفریب ناروں کے ذریعہ آپ کو دھوکہ دیتے رہے کبھی نام نہاد رائشماری کے تحریک کے نام پر اور کبھی اٹانومی اور سلپ رول کے نام پر گمرا کرتے رہے ہرپورہ شپن کے بشیر احمد گنائی گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والا چار بیٹیوں کا باپ کو مرکزی اسکین آئے وائے کا کوئی فائدہ نہیں ملا جبکہ سرکار اور انتظام آئے روز گریبوں کو مکان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے بشیر احمد گنائی چار بیٹیوں سمیت ایک ہی کمرے میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے بشیر احمد نے کہا کہ میں بھی اپنے بچوں کے لئے گھر بنانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اس اسکین سے فائدہ ہوگا انہوں نے زلہ انتظامی سے مدد کی اپیل کی ہے پیش یہ ریپورٹ مجھے احمد کے لئے گھر بنانا چاہتا ہوں ناظرین یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم خبریں اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزمان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ موسیقی